السلام علیکم ویورز تیرے بین ڈراما سیریل جس کا نیکسٹ اپیسوڈ ہونے والا ہے بہت ہی رومنٹک سا یا پھر ایک بادہ کرو مر جانا بادہ کرنے سے کہیں زیادہ سن میرا مرتسم کو منانے کے لیے بھرپور کوشش کرنے والی ہے اور یہ کہ زبردستی لے کر جایا گیا تھا ویسے ایک ایسی زبردستی تھی چپ کر کے گاڑی سے باہر نکلی اور روحیل کے ساتھ بیٹھ گئی میرا مرتسم سے کہتی ہے کہ میں صرف اس کی بات سن رہی تھی کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے بات سننے کا جب ایک بندہ پہلے ہی تم سے محبت کا اظہار کر چکا ہے پھر کیا ضرورت تھا اس کے متھے لگنے کی اسے وعدے کرنے کی کہ میں تم سے ملنے آنگی بھائی آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے جیتے ناظرین بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب جیسے کہ پچھلے اپیسوڈ میں آپ سب کو بتایا گیا تھا کہ مرتسم بچارہ بہت ہی غصے میں ہوتا ہے لیکن میرب کا ایک لفظ تک نہیں کہتا یہ تب میرب کا باپ بھی میرب سے کہتا ہے کہ اس نے تمہارا برم رکھا ہے وہ جو اپنے غصے کو دھوئے میں اڑائے جا رہا ہے یقیناً اسے اپنی عزت انا سے بڑھ کر ہی ہوگی تم لیکن میرب کی تو اکڑ جاتی ہی نہیں ہے اسے اتنی بڑی غلطی بھی معمولی سے لگ رہی ہے کہ وہ بس بات کر رہی تھی خیر نیکسٹ اپیسوڈ میں میرب جب گھر واپس آ جاتی ہے تو مریم سے پوچھتی ہے کہ مرتسم کو کھانے میں کیا پسند ہے جسے کھا کر وہ خوش ہو جائے مریم کہتی ہے کہ سوچ رہی ہوں تو میرب کہتی ہے اس میں سوچنے والی کیا بات ہے تمہارا بھائی ہے جی تو ناظرین ادھر سے ماں بیگم آ جاتی ہیں اور میرب سے کہتی ہیں کہ مرتسم کو بریانی بہت پسند ہے ادھر ماں بیگم فون پر بات کر رہی ہوتی ہیں کہ تمہیں ایک بات بتانی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حیاء کو دلہن بنے ہوئے دیکھا ہے آگے تم خود سمجھدار ہو ادھر ماں بیگم سے کہا جاتا ہے کہ جی بہتر آپ کا خواب انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا حیاء کی تو آنے والی ہے شامت یقینا مرتسم سے تو ہوگا نہیں لکھا بچاری کے سارے ارمان ٹوٹنے والے ہیں جی تو ناظرین میرب بچاری مرتسم کو منا رہی ہوتی ہے اور مرتسم سے کہتی ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اب پھر بتا رہی ہوں کہ میں تھا راچی روحیل سے ملنے نہیں گئی تھی سبا سے ملنے گئی تھی میرب مرتسم سے کہے گی کہ میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے مرتسم بھی اچھا بھلا جواب دیتا ہے کہ پہلے اپنا کردار بناو جی تو ناظرین مرتسم اسے سے میرب کو چھت پر لے جاتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور اسے کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے کوت جاؤ میرب کہتی ہے کہ یہاں سے کوتنے سے میری سچائی ثابت ہوگی تو مرتسم کہتا ہے کہ بلکل میرب کہے گی کہ ٹھیک ہے مرتسم کہے گا کہ ہاں پھر ایک وعدہ کرو میرب کہے گی کہ مر جانا وعدہ کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہے اور مرتسم کو پیچھے ہٹا کر وہاں سے چلی جائے گی جی تو ناظرین کیا میرب مرتسم کو منع پائے گی اور کیا مرتسم دوبارہ میرب پر بھروسہ کر پائے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تکے لیا اللہ حافظ